اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے تو اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ جا بجا ہے احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور ابو دود میں امام ابو دود رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا کتاب السنہ کتاب السنہ اور اس طرح صحیح مسلم میں کتاب الایمان ہے ابتدا میں اس میں تقدیر کے حوالے سے باس موجود ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرف کسی نے خط لکھا تقدیر کے مطلب پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھو آپ کی کوئی عبادت نماز روزہ زکاہ صدقہ خرات حج عمرہ کوئی نفل نوافل قبول ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے جب تک آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے اور کیونکہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اسی طرح عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دوست تھا بسرہ میں خط و کتابہ تو اس کے ساتھ جاری ساری جاتی تھی بسرہ سے کچھ لوگ آئے حاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک وہاں کے محدث نے سلام بیجا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی کے دریئے اب امبہ بدل جوہنی کے دریئے تو اور کہا کہ ان کو جا کے بتانا جب آپ مدینہ جاؤ گے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ملو گئے تو ان کو بتانا کہ یہاں بسرہ میں کچھ لوگ ایسے جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے تو انہوں نے آ کر مدینہ میں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کو ان کا پیغام پہنچایا اسلام پہنچایا اور کہا کہ کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا وہ کہتا ہے کہ کوئی تقدیر میں نے لکھا ہوا بندہ جب کوئی کام کر لیتا ہے تو بعد میں لکھا جاتا ہے کوئی مقدر وغیرہ نہیں ہے کوئی قسمت نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ ان کو بتا دینا کہ آپ کا ہمارے سعادین صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہاں تک تقدیر پر ایمان لیا اور تقدیر کو ثابت کرو ٹھیک ہے بالکل صاحب براد کا اظہار ان کو جا کے پیغام بید دے دو صحابہ کرام سے مسلمانوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے طرح خط لکھا فرمایا کہ آج کے بعد مجھے آپ نے خط نہیں لکھنا بس یہ آخری خط ہے حتیٰ کہ تقدیر پر ایمان لیاو وغیرنا آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو تقدیر یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے آج کال کچھ لوگ دو قسم کے گروہ ہیں کچھ لوگ صاف تقدیر کا انکار کر بیٹھے کوئی تقدیر میں نہیں لکھا معاملات جب بندہ اپنی طرح سے کرتا ہے اس کے بعد فرشتے لکھتے ہیں پہلے کچھ نہیں لکھا ہوا صاف تقدیر کا انکار کر دیا وہ لوگ قدریہ کلائے آج بھی موجود ہیں تقدیر کا انکار کرنے والے اور اس کے برعکس ایک گروپ اٹھا جنہوں نے کہا کہ نہیں بندہ اپنے تقدیر کے سامنے مجبور ہے جی بس جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا بندہ نے وہی کام کرنا ہے بندے کو کچھ اختیار نہیں کوئی فری ویل نہیں کوئی بندے کو ازادی نہیں بندہ اپنی تقدیر کے سامنے بیلکل مجبور اور بے بس ہے نعوذ باللہ منذاری کا یہ گروپ کیا کہلیا جبریہ یہ بھی اس وقت موجود ہیں ان کا نام کیا ہے جبریہ جو کہتے ہیں بندہ مجبور ہے تقدیر کے سامنے بے بس کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ دونوں گروپ کتاب سننٹ سے اٹھے ہوئے اور دلیلیں قرآن ادیس ہی لیتے ہیں دونوں گروپ ٹھیک ہے نا جی تو لیکن حقیقت کیا ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن وہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے لکھا ہوا سب کچھ ہے جیسے کالمین نے مثالیں دی لکھا ہوا سب کچھ ہے لیکن اللہ نے اپنے علم سابق کے مطابق لکھا ہے اللہ کو اندازہ تھا کہ یہ ایسے ایسے ہوگا اور وہ ایسے ہو رہا ہے تو اس میں نہ ہی اس کا انکار ہے اور نہ ہی یہ کہ بندہ مجبور محض ہے نہ ہی یہ کہ بندہ مجبور محض ہے تقدیر کے سامنے بندہ مجبور نہیں اللہ نے اختیار دے رکھا ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی بندے کو اللہ نے کتنے ایک اختیار دے رکھا ہے کتنے ایک آزادی دی ہے دنیا کے اندر تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ کھڑا تھا وہ بندہ اٹھا لی کہ لیکن دوسری اٹھاؤ دوسری نہیں اٹھا سکتا اٹھا سکتا ہے پہلی لگ جاتی ہے فرمایا اتنے اختیار اللہ نے بندے کو دیا کہ ایک ٹانگ اٹھا لی دوسری نہیں اٹھا سکتے سمجھا ہے اتنے اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے نا سورہ داہر اسی لئے تو تلاوت کی جاتی ہے ہم نے انسان کو سمیعا بصیر بنایا سمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے یہ راستہ سرات مستقیم ہے اللہ دینا نامتہ علیہم غیر المغضوبی علیم اللہ دالین اب تیری مردیہ امہ شاکرن و امہ کفورہ چاہے رستے پر چل تو شکر گزاروں میں سے ہو جنت میں چلا جا امہ کفورہ یا نہ چل تو کافروں میں سے ہو جنت نہ شکرے میں نے سوچ جا اللہ فرماتے ہیں میں نے بندے کو اتنے اختیار دیا ہے اتنی فریول آزادی اس کے پاس ہے کہ چاہے اس راستے پر چلے چاہے اس راستے پر چلے اتنی ازادی اللہ رب العزت نے دے رکھیا بندے کو اتنا بندے کو مجبور بالکل مجبور نہیں کیا اور بالکل مکمل آزادی بھی نہیں دی راستہ اللہ رب العزت نے دیکھا دی یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ ساتھ ہے یہ جھوٹ ہے یہ خیر ہے یہ اشارہ ہے یہ تحید ہے یہ شرک ہے اب تینی مرضی ہے من جاہدہ فینہ لنہ دی ینہ حم سوالا ٹھیک ہے نا جی نہیں کیا بتا دیا اس کو ٹھیک ہے نا جی تو اب یہ کہنا کہ بندے کے پاس بالکل ہی بندہ مجبور ہے اور یا تقدیر کا صاف انکار کر دینا یہ کتاب و سنت کے بالکل منافع اور حقائق کے بالکل خلاف ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا اب دیکھنا قرآن کریم میں تقدیر کی حوالے سے کہ جو بندے کو مصیبت پہنچتی ہے سمجھا گی نا جی اب اس میں بعض اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کی ہے اور بعض میں بندے کی طرف نسبت کی ہے سمجھائی اور فرمایا کہ زہر الفساد و فی البر والبہر بیما کا ثبت ایدی ناس لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دنیا میں فساد ہے جنگ ہے جدل ہے بدمنی ہے یہ لوگوں کے وجہ سے ہے لوگ اچھا کر لیں گے اچھا ہو جائے گا برا کریں برا ہو جائے ٹھیک ہے نا جی تو یہ اللہ رب العزت نے بندے کو ازادی دے رکھی ہے البتہ یہ بات یاد رکھو کہ اب ہم کہیں کہ بالکل مجبور ہو گئے ہمیں کوئی ازادی کوئی اختیار کوئی فریویل نہیں یہ کتاب سنت کے بالکل منافع ہے سمجھا رہی نہیں آ رہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روفیت الْاقلام وَجَفْت السُّخُفُو کلم اٹھا لیے گئے ہیں جو اللہ تعالی لکھنا لکھ لیا ہے اور صحیفے خوشک ہو گئے ہیں لیکن وہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے بندے کو مجبور نہیں کیا ہے اچھا اس میں آپ کچھ لوگ جیسے آپ نے کال سوال کیا کہ بھی جیسے اس میں آتا ہے کہ صدقے سے وہ برائیں ٹال جاتی ہیں دعائیں قضاء کو ٹال دیتی ہیں قضاء کا منفیصلہ ہے فیصلہ ہے اور حدیث ہے یدیث ہے اور اللہ کے نبی اسلام کے ایک اور دوسری حدیث ہے کہ جو آفتیں مسئیبتیں آ چکی ہیں ان کو ٹالنے میں بھی دعا فائدہ ماند ہے جو ابھی تک نہیں آئیں مستقبل میں آئیں گی دعائیں ان کو بھی ٹال دیتی ہیں سمجھا رہی نہیں آگی تو جب ایک چیز لکھی جا چکی ہے فیصلے میں تو وہ کیسے ٹال سکتی ہے صدقہ تدفول بلا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے سمجھا رہی نہیں آ رہی تو کیسے ہے یہ بات یاد رکھو قضاء کیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے قضاء کیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے فَإِنَّاكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَعَ لَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُ مَوَالَيْتَ وَلَا يَعِزُ مَنَعْدَيْتَ اے اللہ تو فیصلہ کرتا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وَمَا تَشَعُونَا يَلَا يَشَعَ اللَّهُ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو ہم چاہیں بعض اوقات ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا وہ اللہ کی مشیعت میں ہے سمجھا رہی نہیں آ رہی تو اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے نا جی اس کو قضاء کہتے ہیں اور یہی تقدیر ہے دو قسم کے اللہ کے فیصلے ہیں ایک وہ فیصلہ ہے جو بالکل اٹل ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی کسی قسم کی ترمیم اور اضافہ کسی اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے ایک یہ اٹل فیصلہ ہے جس میں اس کا رزق ہے موت ہے کہاں آئے گی کب آئے گی اس طرح کے واقعات تو آپ نے پڑھے ہوں گے نا جسے کل بھی میں نے بیان کیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بڑا پریشان آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس مزعوراں گبرایا ہوا مزعوراں کیا ہوا کہاں جی مجھے میرے پاس ایک بندہ آیا مجھے بہت خوف لگ رہا ہے اسے ملک الموت تھا ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو وہ یہاں کھڑا اس کی موت تک سے اور جگہ لکھی ہوئی تھی تو اس نے کہنے لگا تھی مجھے فوراں ہوا کو حکم دو مجھے وہاں پہنچائے اور ہواہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی سلیمان علیہ السلام نے ہواہ کو حکم دیا فلان جگہ پہنچاؤ یہ جگہ بندہ وہاں پہنچا تو آگے فریشتہ کھڑا تھا موت والا اللہ سیدھا ہو جا وہیں وہ قبض کر لی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی بعض اوقات اپنی حد رفتار سے زیادہ تیز چلتی ہے آگے موت کا فریشتہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے بھئی چلے گی یہیں تیرا تُو نے مرنا تھا سمجھے ہی نا جی پیدا کہاں ہوتا ہے بندہ جا کے فوت کہاں ہوتا ہے یہ اس کا لکھا ہوا ہے کب فوت ہوگا اور کس جگہ اس میں کوئی ترزمین اضافہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا جی اچھا ایک کچھ اللہ کے وہ فیصلے ہیں اس کو کہتے ہیں فیصلہ اٹال اور مبرم تقدیر اٹال اور مبرم پکی تقدیر اس میں ہم اضافہ ہی نہیں کر سکتے یعنی آپ ساری زندگی صدقہ خراد کرتے رہو دعائیں کرتے رہو کہ یا اللہ میری عمر میں ایک مہینے کا اضافہ کر دے ایک سال کا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں اچھا یہاں ایک اتراز آتا ہے ہاں نہیں وہ الگ چیز ہے عمر کے اضافے میں عمر کے اضافے میں کہ بھئی میری عمر بڑھا عمر نہیں بڑھے گی لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک اتراز وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سی بخاری اور مسلم کی کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو اور میری روزی میں اضافہ ہو وہ سیلہ رمی شروع کر دے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک طرف تو ہے کہ عمر کا فیصلہ اور رز کا فیصلہ اٹال ہے اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اگر آپ سیلہ رمی کرو گے آپ کے عمر میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا تو کیا معنی پھر اس کا تو یہ بات یاد رکھئے عمر میں اضافہ کا مطلب یہ نہیں کہ سال کے بجے دو سال ہو جائے یہ نہیں پچاس سال کے بجے پچپنٹ سال ہو جائے گی ستر سال میں اس میں کوئی موہد آنیتی ہے تو بہتر سال ہو جائے گی نہیں نہیں نہ ہی رزق میں کہ ایک منہ کے جگہ چار منہ ہو جائے گا نہیں اس کا منہ کیا ہے کون بتائے گا مجھے کہ اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے دیکھیں برکت آئے گی عمر وہی رہے گی لیکن آپ اتنی عمر زیادہ کام کر جاؤ گے کہ آپ سے تین کنہ زیادہ عمر پانے والا بندہ اس عمر میں کچھ نہیں کر سکتا سمجھا رہی اس کی مثال آپ کی زندگی پر آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ آپ کھانا کھائیں آپ نے اپنے لیے آپ نے اپنے لیے کھانا رکھا پلیٹ میں آپ بسم اللہ پڑھو میں مان آگیا وہ اس کو بھی پورا ہو جائے گا تام الوحر یقفل اس نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بھی پورا ہو جائے گا اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا تو دونوں کا پیٹ سیر ہو جائے گا لیکن آپ جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھو آپ اکیلے نہیں پیٹ آپ کا بھر سکتا اس کھانے سے کیوں برکت نہیں ہوئی آپ کی روزی حلال کی ہوگی دس ہزار رپیہ کافی ہے بیس ہزار رپیہ کافی ہے پچاس ہزار رپیہ آپ کو کافی ہے آپ کے سارے معاملات نبٹ جائیں گے اور بچ بھی جائیں گے لیکن اگر اس میں حرام آگیا تو آپ کا پچاس ہزار ہزار کی بجائے لاکھ رپیہ مل گیا نا مہنہ نکھ ادھرے کہیں گے یا کہاں گے پیسے ادھر بھی لگ گے ادھر بھی لگ گے بوری کا مو کھلتا چلا جا رہا ہے اوپر سے آپ ڈال رہے ہو نیچے سے بوری کو سراغ ہے مو اس کا کھلا ہوا ہے برکت نہیں رہی برکت نہیں رہی برکت کی مسائلیں تو آپ نے دیکھنی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بکری کا بچہ اور ایک کلو دو کلو آٹا کتنے آدمیوں نے کھایا ساڑھے چودہ سو آدمیوں نے ساڑھے چودہ سو آدمیوں نے وہی دو ہڑائی کلو آٹا ایک سال سال سے بھی کم تھا اور بکری کا ایک بچہ ساڑھے چودہ سو آدمیوں ہی دن کے بھوکے شیر بتاؤ کتنا کھایا ہوگا انہوں نے بھئی بھئی جب بندہ مزدور کام کرتے نا یہ ہماری طرح نہیں دو چار روٹیاں کھاتے ہیں ہم نے دیکھایا کہ ایک وقت میں اٹھار اٹھار انہیس انہیس روٹیاں ایک مزدور کھا جاتا ہے ہوتل کی کام کرنے والی لوگ ہیں خندے کھود رہے تھے کئی دن کے بھوکے تھے شیر قد کاٹھ والے برکت کر دی اللہ رب العزت نے سمجھا رہی نہیں آ رہی تو اضافہ آنی ہوتا اللہ اس میں برکت ڈال دیتا کہ وہ تھوڑی سی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اچھا تو اس میں یہ میں نے کہا کہ عمر میں اور رزق جو لکھ دیا اس میں برکت ہو سکتی ہے لیکن اس میں اسی طور پر اضافہ نہیں ہو سکتا ایک یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے کر دی قلی اللہم مالک الملک توت الملک منتشاب تنزی الملک بمنتشاب توعزو منتشاب توزلو منتشاب یدیک الخیر انہا گلا کلی شن کا دیر لیکن کچھ فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں کچھ تقدیر ایسی ہے کچھ قضاء ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے کوئی اٹل فیصلہ نہیں کیا اس کو مولک رکھا ہے اس کو کہتے ہیں قضاء مولک یا تقدیر مولک سمجھا رہی نہیں آ رہی جس میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے کہ اس بندے پر یہ مسئیبت آئے گی لیکن اگر صدقہ کرے گا تو ٹل جائے گی اس بندے پر یہ آفت آئے گی لیکن اگر دعا کرے گا تو ٹل جائے گی یعنی اس پر یہ مسئیبت یہ تنگی یہ تکلیف یہ پریشانی یہ اطلاع یہ اس کے عمل کے ساتھ اللہ نے مشروط کر دیا مولک کر دیا سمجھا رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں فیصلہ کر رکھا ہے یہ جو ہمیں اللہ رب العزت نے احکام دیئے یہ سیلیے دیئے ہیں اور اس کا تذکرہ تو قرآن مجید میں موجود ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَأَمَّا مَنْ آتَا جو اللہ کے راستے میں دے گا صدق اخراج کرے گا ہر چیز دے گا وَتَّقَ تقوی اختیار کرے گا نیکی اختیار کرے گا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ ہر قسم کی نیکی کی تصدیق کرے گا اور نیکی کو اختیار کرے گا فَأَمَّا مَنْ آتَا ہم جنت کا راستہ اس کے لیے ہم نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے خیر کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے بلائی کا راستہ آسان کر دیں گے بیتری کا راستہ آسان کر دیں گے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے یہ تین چیزیں ہیں آتَا وَتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ اگلی آیت پڑو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَ یہاں بھی تین چیزیں ہیں وہاں تھا آتا اس کی مجھے یہاں بخلہ ہے یہاں اس نے کیا کیا بخل کیا اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیا سب کو جوڑ کے رکھ لیا بخلہ وَاسْتَغْنَا بلکل بے پرواہ ہو گیا ہر چیز سے بے پرواہ ہو گیا دولت بخل کر کر کے دولت سمیٹ سمیٹ کر جَمَعَ فَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ النَّمَالَهُ اَخْلَدَهُ وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَ ہر قسم کی نیکی ہر قسم کی خیر کو جھٹلاتا ہے رہا نہیں بھئی یہ بھی نہیں لکھا وہ بھی نہیں لکھا چھوڑ دو تقدیر کو جھٹلاتی ہے وَقَذَّبِ الْحُسْنَ فَاسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَ جتنی مشکلات ہیں جتنے تنگی کے راستے ہیں مسیبتیں ہیں پریشانی ہیں جانم کے راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو دراصل اس نے اپنے کردار سے اس راستے کو آسان کیا یا اپنے لیے مشکل کیا سمجھا رہی نہیں اگر وہ نیکی کرتا تو اس کے لیے خیر کا راستہ آسان جب اس نے نیکی خود چھوڑی ہے تو اس لیے اپنے لیے برے راستے کا امہ شاکرن و امہ کفورہ دوسرے راستے کے انتخاب کر لیا اس نے دیکھیں ایک بچہ ہے نا مسال کا دربانہ مرہ بچہ ہے میں بچپن میں جب اس نے گوش سنبھالا میں نے کہا بیٹا پڑو بسم اللہ اللہ کہو اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا رازق ہے وہ ہمارا محبود ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے بسم اللہ پڑو محمد ہمارے رسول ہیں ہمارے نبی ہیں انہوں نے ہمیں دین سکھلایا ہے انہوں نے ہماری رنمائی کیا ہے دین ہمیں ان کی وجہ سے ملا ہے سمجھائی نا جی اچھا بیت الخلاع میں جاؤ تو بیٹا یہ پڑو سوتے وقت یہ پڑو کھاتے وقت یہ پڑو یہ جھوٹ نہیں بولنا یہ بت نہیں کرنی اچھا اب یہ بچا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا کیسا بنے گا فسانو یسر و لیل یسرہ ہوگا نا خیر کی طرف چلے گا کہ نہیں چلے گا نا اور اگر میں اس کو بالکل چھوڑ دوں اس کی تربیت نہ کروں کیا ندیجہ نکلے گا باہر نکلے گا گالیاں دے گا لوگوں کو پتھر مارے گا ناسور ماشرے کے لئے بنے گا ماں باپ کی ناک میں دھم کرے گا میں کہوں جی اس کی تقدیر ہی بری ہے قسمت ہی بری ہے اس میں میرا اپنا کردار تھا میں نے اس کی تربیت کی فسانو یسر و لیل یسرہ میں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا بالکل تربیت نہیں کی ناسور بن گیا فسانو یسر و لیل یسرہ ہو گیا تو اس میں اللہ نے ہمارے ذمہ بھی کچھ کام لگایا نہیں لگایا دیکھا رہا ہمیں قسمت کہوں جی میری قسمت ہی بری ہے میری قسمت ہی بری ہے اور میں تعلیم کے لئے نہ آؤں دین پڑھنے کے لئے نہ آؤں نماز پڑھنا پڑھوں دین نہ سکھوں قسمت میں کوستہ رہوں کیا یہ بات صحیح ہے کچھ اللہ نے مجھے بھی عزت کا مالک اللہ ہے لیکن اللہ نے ہمیں بھی کچھ اختیار دے رہا ہے آپ نے تعلیم حاصل کی سفید کپڑے پہنے گاڑی پر بیٹھ کر یہاں آئے آپ کے یہاں بھی عزت ہے باہر بھی عزت ہے میری بھی عزت ہے ایسے نا اچھا اب میں باہر جا کر لوگوں کو پتھر مارنے لگ جاؤں اور گاڑیوں کے شیحے توڑوں لوگ عزت کریں گے بیستی کریں گے بتاؤ لوگ تو ماریں گے مجھے جو آئے گا وہ دو تھپڑ مارے گا چار پیسے کا بندہ آئے گا وہ بھی تھپڑ مارے گا اور مجھے گلگیں بھی چار دے گا میں کہوں جی میری تو کسمت میں لکھی ہوئی تھی بیستی تو ہو گئی میرا تو قصوری کوئی نہیں اس میں اللہ نے مجھے اختیار دی گیا ہے کفورہ یہاں اختیار دیکھو اسلام کیا ہے عمر بالمعروف نے علم انکر کیا ہے تقدیر اللہ کا ایک راز ہے اللہ کا ایک علم ہے اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا لیکن مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں دین پر عمل کروں گناہ سے بچوں اللہ کے احکام پر میں عمل کروں اور جن سے اللہ نے روکا ان سے روک جاؤں باقی میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے میں اس کا مکلف نہیں ہوں میں اس کی پیچھے پڑھ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اپنے آپ کو برباد کروں گا نقصان پہنچاؤں گا تقدیر کا معلوم کرنے کے چکر میں میں اپنے آپ کو برباد کر دوں گا میری ساری زندگی برباد کر دوں گا سائی لاحصل ایسی چیز کو حاصل کر رہا ہوں لہٰذا اللہ نے مجھے جو حکم دیا میں وہ دکھوں کہ میرے ذمہ کیا ہے بھائی میرے ذمہ ہے کہ میں اللہ کے احکام پر عمل کروں اور جن سے روکا ان سے روک جاؤں یہ اپنے لما بلا فسن ایسر علیہ وسرہ اور نہیں فسن ایسر علیہ وسرہ ہو جائے گا تو کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے ذمہ بھی لگا رکھی ہیں باقی رہا تقدیر کے پہ اترازات اشکالات یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھ رہتے ہیں کچھ نہیں کرنا چاہتے دنیا میں اور شکو تقدیر پہ روتے ہیں یا شیطان پہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے خود کتائی کریں گے خود بیندنی کریں گے خود اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے سمجھا رہی نہیں آ رہی اللہ نے فرمایا یا ایوالہ دین آمنو آمنو بللہ ورسولی اتاق اللہ ہے نا قرآن بیت میں ہمیں اللہ نے حکم دیا نا ہم اس پر عمل کریں میں یہ نہ بیٹھا رہا ہوں گا نہیں جی میں تو اللہ تعالیٰ کی حکام پر عمل نہیں کروں گا بس میری تقدیر میں لکھاؤ گا تو جو ہو جائے نہیں من جاہ دفین اللہ نہ دینو صبح اللہ نہ اللہ فرماتے ہیں جو اٹھ کر ہمارے طرف آئیں گے نا راستہ ہم ان کو دکھائیں گے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے نا نہیں ہم راستہ دکھائیں گے سمجھا ہی نا جی تو دیکھو نا لامہ اقبال کا شہر ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری گردوں سے کتار اندر کتار یعنی وہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول بھی آ کر دعا کرتے ہیں یا اللہ مدد کر تو نتیجہ کیا نکلتا بولو نتیجہ کیا نکلتا کوئی سبق رہاں کمیاب کمیابی ملتی وہ بھائی کافر سب کو چھید کر جاتے آپ گھر سے نکلے ہیں اسلیہ لیا ہے رکھتے سفر بند ہے سمان لیا ہے میدانِ بدر میں جا کر میدانِ بدر میں تیاری کر کے صف بستہ ہو کر پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اب ہم میرے ذیمہ جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اب نصرت تیری طرف سے جو ہماری ڈھوٹی تھی وہ ہم نے پوری کر لیا ہے آج ہم نے اس پر عمل کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب دشمن کے مقابلے میں آگئے ہیں دشمن ہم سے تین گناہ پڑھا ہے چار گناہ مذکر ہوں گا تو وہ کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر پہلے بدر کی فضاء پیدا کرو پھر نصرت کی امید رکھو لیکن آج ہماری یالت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یا اپنا ساری کتائیاں ساری گفلتیں ساری لپروائیاں ہم خود کر کے یا تقدیر کے ماتھے پر تھوپ دیتے ہیں اس پر شکوے شروع کر دیتے ہیں یا پھر بھئی یار شیطان کا ہی کام ہے یا شیطان نے مجھ سے کروایا ہے یعنی ہم بری ہو جاتے ہیں اپنا جرم یا تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر یا شیطان کے کھاتے میں ڈال کر ہوئی شیطان میں سوچتا ہوگا کرتا ہوتا ہے نظام میرے اوپر ہے سارا کچھ لامہ اقبال کا شیر ہے وہ کہتا ہے خبر نہیں کیا نام ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی خبر نہیں کیا نام ہے اس کا خدا فریبی یا خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کر تقدیر کا بہانہ بتقدیر ہی تقدیر کی بیٹھے رو بتقدیر ہی تقدیر ہی بھائی تیرے ذمہ بھی کچھ کالنا کالا وہ تم پورے کرو اللہ سے امید رکھو اچھا میں ایک آدمی شادی نہیں کرتا اور کہتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے ہوگا بولو ہاں وہ کہے گا میری قسمت ہی کھوٹی ہے میری قسمت ہی بری ہے اچھا کسی اقل مند سے جا کے کہے کہ یار میری قسمت ہی بری ہے کیوں بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ کیا کہے گا بھائی کچھ اسباب بھی تیرے ذمہ ہیں کچھ تیری ذمہ داری ہیں پھر بری کارنا تو وقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا ایسے نہیں اللہ پر تو وقل ہوتا ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فرمایا اللہ کے رسول اونٹ کا گھٹنا باندھوں باندھ کر اللہ پر توکل کرو یا کھلا چھوڑ کر فرمایا اے کل سمہ اللہ تبکل پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر کے انشاءاللہ دیرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا تو کچھ تھی عمالی ذمہ سباب وسائل ذرائع محنت ہیں ہم وہ پورا کر کے پھر اللہ پر بروسہ کریں سمجھا گی نا تو تقدیر پر شکوے وہ ایک شعر بڑھا مشہور ہے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مقدر پہ نہ کر شکوہ تدبر آزماتا جا مقدر پہ نہ کر شکوہ تدبر تدبیر کا منصوبہ بندی تدبیر منصوبہ آپ بناو پلننگ آپ بناو پلننگ تو بناو نا کوئی صبح اٹھ کر لکھو کہ آج میں یہ یہ کام کر رہے ہیں مقدر پہ نہ کر شکوہ تدبر آزماتا جا نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا تو میں اگر کہوں کہ یار چھ سال کا کورس ہے چھ سال میں جب میں چھ سال دھاڑی میری اتنی بڑی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اس دوران چھوڑو یار بیٹھ جو بیٹھ جو گا میں اتنی قدی کے وہ اس کو بات کیا وہ کہتا ہے نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا جب آپ قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی راستے ہم بار کرتا جائے گا فَأَمَّا مَنْ آَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُوا يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا منزلیں آسان ہوتے جائیں گے منزلیں آسان ہوتے جائیں گے تو میرے بھائیو تقدیر دو قسم کی اللہ کے فیصلے ایک ہے اٹل جس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک ہے اللہ نے جو ہمارے عمل کے ساتھ ہماری نیکی کے ساتھ ہمارے صدقہ خراد کے ساتھ ہماری دعاوں کے ساتھ سمجھائے نہیں منزلیں کی ہیں کہ یہ بندہ ایسا کرے دیکھو انہیں ایک آتھ چور لائیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اس نے قاتل چور تھا چور چور لائیا گیا تو اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اسے وہ مان گیا کہ چوری بھائیو برامد ہو گیا سمان فرما اس کا آتھ کٹو کہا تو میری مقدر میں لکھا ہوا تھا میں نے چوری کر رہی میرا گزرم کیا ہے وہی ہاں میری کسمت میں لکھا تھا چوری میں نے مقدر میں لکھا کر دی فرما ہے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہوا کہ دیکھا ہاتھ بھی کٹے گا تو نے صرف پچھلا ہی پڑھا ہے اس میں جو علامہ اقبال کا ہی شہر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا ادا بندے سے خود سے بتا تیری رہی اس میں کچھ لوگ اترازات کرتے ہیں ہر تقدیر سے پہلے لیکن سنیں میری بات اگر ہم اس لکھے ہیں کہ تقدیر سے بالکلی پہلے ہو سکتا ہے یا تقدیر کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن دوسری طرح اقبال یہ بھی کہتا ہے خودی کو کر اتنا بلند یعنی مطلب ہے کہ اتنی ہاں پہلے آپ کا کام ہے پہلے آپ کے ذمہ جو چیزیں پوری ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزہ آپ کے تقدیر کے لیے آپ کے لیے آسان کر دے گا آپ کے لیے آسان کر دے گا تقدیر سے کوئی نکل نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوْ سَبَقَ الْقَدْرِ شَيْئَنْ شَيْئُنْ لَا سَبَقَتْ الْنَظَرِ یا کیا آسانتا ہے لفظ کیا آتا ہے مجھے یاد نہیں لفظ کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی نا تو یہ نظرِ بَد سبقت لے جاتی چون جاگی نا جی این ہاں این لفظ آتے ہیں لوکانا سابقا الْقَدْرِ لَسَبَقَتْ الْعَيْنْ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی تو یہ نظرِ بَد لے جاتی نظرِ بَد اتنی بری چیز ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اِنَّ الْعَيْنَ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی عدیث بالکل صحیح اللہ معلومہ نے صحیح جہاں میں صغیر میں نرکل کی آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر افراد کی جو موت ہے نا وہ نظرِ بَد کی وجہ سے ہوگی اور آج نظرِ بَد ہے اور اکثر لوگ اچھا ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جیس کو جین لگ گیا ہے سایا ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اصل وہ نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے اس کو نظرِ بَد ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ عاملین ہیں اور یہ جو عامل ہیں پروفیسر بیٹے ہوئے چوک چراہے میں بہت دکانیں سجا کے آستانیں سجا کے اور ان کے اگر ایجنٹ ہمارے گلی کچھے میں ہیں انہوں نے یہ مشہور کر کے عوام و ناس کا زیان بنا دیا کہ بس آپ کو اگر بسرانہ کا کچھ خانسی بھی لگ گئی نا یہ بھی آپ کو سائی ہو گیا ہے بس آپ کچھ صبح شام کے اذکار تو کرتے کوئی نہیں بہت سارے کام مارے ذمہ ہیں وہ کرتے نہیں ہیں پھر تقدیر پر شکوا پھر فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا تو برحال اچھا پھر آخری بات ہے کہ تقدیر میں بحث نہیں کرنی چاہیے تقدیر کے پیشے نہیں پڑھنے تقدیر کیا ایک علم ہے تقدیر اللہ کا علم ہے تقدیر ایک راز ہے جب میرا یہ ایمان بن گیا کہ تقدیر ایک راز ہے جو اللہ کے پاس ہے تو اب اس راز کو معلوم کر سکتا ہوں میں ریجیسٹر میں میری تقدیر کیا لکھی ہے ہم معلوم کر سکتا ہوں جب نممکن ہے تو میرے ذمہ جو ڈیوٹی ہے میں وہ پوری کروں کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر پر عمل کرو اور نواحی سے میں اجتناع کرو اس پر عمل کرو ٹھیک ہے تو اس لیے تقدیر میں جتنا الجو گے نا یہ صحابہ کرام تقدیر سے سخت منع کرتے تقدیر میں باس کرنے سے یہ ایسا الجا ہوا دھاگہ ہے کہ جو اس کو سلجانے کے چکر میں پڑا وہ اُلج جائے گا جو اس کو سلجانے کے چکر میں پڑا نا وہ خود اُلج جائے گا یہ نہیں اس کا سرہ نہیں ملتا علامہ اقبال کا شعر ہے فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں فلسفی کو بحث میں بحث تفیز چان پٹا گور خوز کیونکہ فلسفیوں کے بارے مشہور ہی مفقرین ہوتے ہیں فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں رسی کو سلجا رہا ہے پر سرہ ملتا نہیں سرہ نہیں ملتا اس کو ایسے کام ہوا کی باتیں اللہ دن کو سمجھے سلام علیہ وسلم